مجھے نائن کے عزیز طالب علیوں آئیے ایک بار پھر میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں آپ کے کلاس میں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بخیر وافیت ہوں گے پیارے بچوں جہاں ہم لوگوں نے کتاب میں شامل اپنے انوانات کے تحت کہانیوں کو نظموں کو پڑھا ان کے سوالوں کو حل کیا تو انہی سوالات میں سے آپ کے سامنے ایک ایسے سوال بھی ہوں گے جس کو آپ کو جملوں میں استعمال کرنا ہوگا اور وہ ہے محاورے محاورے جو ہوتے ہیں وہ اپنے اصل معنی میں کبھی بھی استعمال میں نہیں لائے جاتے ہیں بلکہ اس کا کوئی الگ معنی ہوتا ہے جو لوگت میں معنی ہوتا ہے جو لغوی معنی ہوتا ہے محاورے کا وہ قطعی ہم جملوں میں اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں بلکہ اس کے معنی ہی الگ ہوتے ہیں جیسے نو دو ایک گیارہ ہونا نو دو گیارہ ہونا کا مطلب ہوتا ہے جیسے نو ایک عدد ہے اور دو بھی ایک عدد ہے نو اور دو کو جب ہم جوڑتے ہیں تو ایک گیارہ بنتا ہے تو یہ عدد میں اس کی گنتی ہوتی ہے لیکن ہم اس کا جب لغوی معنی استعمال کرتے ہیں تو نو دو گیارہ کا مطلب یہ ہو جاتا ہے بھاگ جانا نو دو گیارہ کا مطلب بھاگ جانا تو جو اس کا اصل معنی ہوتا ہے اس اصل معنی میں محاورہ کرنو بھی استعمال میں نہیں لائے جا سکتا ہے تو آئیے اب ہم آپ کے سامنے چند محاورے رکھتے ہیں اور اس کو آپ کو جنلوں میں استعمال کرنا ہے آئیے بہت اوپر ہماتے ہیں اور لکھتے ہیں مندرجہ زیل محاوروں کو جملوں میں استعمال کرنے کے لئے کہا جا رہا ہے تو آپ اس کو دیکھئے اس طرح سے یہ ہے اور پہلے جیسے کو میں نے کہا تھا نو دو گیارہ بھنا نو دو گیارہ بھنا اس کا مطلب ہوتا ہے بھاگ جانا بھاگ جانا تو اب ہم جب اس کو استعمال میں لائیں گے جملے کو تو اس طرح سے لائیں گے کہ پولیس کو دیکھتے ہی پولیس کو دیکھتے ہی چوڑ نو دو گیارہ بھنایا بھاگ جانا بھاگ جانا بھاگ جانا اب ہم اس کو آگے ہم لکھتے ہیں آپ کے اسے باہر ہونا آپ کے اسے باہر ہونا آپ کے اسے باہر ہونا یہ دیکھ رہے ہیں آپ جملوں میں استعمال کریں گے جملہ اس کا بنائیں گے تو یوں اس کو لکھ سکتے ہیں کہ آپ تو آپ تو بات بات پر آپ کے اسے باہر ہو جاتے ہیں آپ کو آپ بات بات پر آپ کے اسے باہر ہو جاتے ہیں پھر یہ ہے کہ اپنا راج یہ اپنا راج اللہ یہ دیکھیں آپ کے اسے باہر ہونا جانا بہت زیادہ بسہ میں ہونا یہ آپ تو بات بات پر آپ کے اسے باہر ہو جاتے ہیں اپنا راج اللہ اپنا اپنی بات بات کو ہمیشہ کہتے رہنا اپنی ہی بات پر زور ڈالتے رہنا اگر یہ آپ ڈتنے ہیں کہ سلوہ شک بھی رہو شک بھی رہو تم تو اپنا ہی بات رات الابتی رات الابتی الابتی رات الابتی رات تو اس طرح سے ہم لوگ جنگلوں میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور یہ آپ نائیتھ میں پڑ رہے ہیں آپ کو ٹینتھ میں بھی اس طرح کے سوالات آئیں گے اور اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا اس کے بعد اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا اپنے پاؤں پر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم جو دیکھتے ہیں کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا یعنی اپنی ذمہ داری کو خود سنبھالنا اپنی ذمہ داری کو خود سنبھالنا تو اسلام کے سب ہی بچے بچے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا ہوں ہو گئے ہیں تو اس طرف سے ہم نے آج یہ مختصر سا آپ کے سامنے یہ رکھا محابرہ اور محابرہ کسے کرتے ہیں ضربوں مثل کسے کرتے ہیں اور تحابت کسے کرتے ہیں اس موضوع پر بھی ہم لوگ دوسرے وقت دوسرے نششت میں جب ہم لوگ آئیں گے تو اس موضوع پر مفتق کریں گے آپ اس کو غور سے ایک با پھر سے دیکھ لی گئے کہ 921 ہونا آپ کے سے باہر ہونا اپنا راگ علاپنا اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا پولیس کو دیکھتے ہی چور 921 ہو گیا آپ تو بات بات پر آپ تو بات بات پر آپ کے سے باہر ہو جاتے ہیں اس کے بعد اپنا راگ علاپنا سلمان چھپ بھی رہو تم تو اپنا ہی راگ علاپتی رہتی ہو اس کے بعد ہے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا اسلم سبھی بچے اپنے اسلم کے سبھی بچے یہاں یہ چھوٹ دیا ہے اسلم کے اسلم کے اسلم کے اسلم کے سبھی بچے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے ہیں تو اس طرح سے ہمیں جملہ بنانا ہے اور اگلے نشست میں جب ہم آئیں گے تو اس موضوع پر مزید گفتگو کریں گے آج یہی پر ہم اپنے اپنی باتوں کو ختم کرتے ہیں اور آپ سے اجازت لیتے ہیں اپنا خیال رکھئے اور اپنی تعلیم کو جاری رکھئے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ہے